بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک اور جی آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ہم بھنڈی کو کس طرح واش کر کے اس کو فرائے کر کے لانگ ٹائم کے لیے فریزر میں سیو کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں کھانا بنانا کتنا مشکل لگتا ہے اگر آپ اس طرح بھنڈی کو فرائے کر کے فریزر میں رکھ لیں گے نا تو کام بہت ایزی ہو جائے گا آپ اس کو چکن میں مٹن میں جس طرح بھی مسالہ بھنڈی تیار کرنا چاہیں تو آدھا کام آپ کا ہو چکا ہوگا تو اس طرح پھر ہنڈیا بنانے میں بہت اہسانی ہو جاتی ہے تو اس کو بھنڈی کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے واش کرنا ہے بلکہ کوئی بھی آپ سبزی پکائیں اس کو بہت اچھے طریقے سے واش کریں پھر پکائیں کیونکہ آج کل نا یہ جو سبزی جلدی اگانے کے لیے اس پر سپری کیا جاتا ہے کیمیکل وغیرہ یوز کیا جاتے ہیں تو اس لیے یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں چیزیں تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پہلے ٹیپ کے نیچے رکھ کے واش کر لینا اور اس کو پھر ہم دوبارہ سے کسی کھلے برطن میں پانی لے کے اچھے طریقے سے واش کریں گے تو بھنڈی بہت مزے کی بنتی ہے اور اس کو آپ اگر اس طریقے سے تیار کریں گے تو آپ کے گھر میں سارے ہی بہت مزے سے کھائیں گے ایک باؤل میں ہم نے پانی لیا پانی کھلا ہونا چاہیے آپ کسی بھی برطن میں پانی لے سکتے ہیں اس میں ونٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے ٹو ٹیپ سپون اس میں وائٹ وینیگر سرکا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے پانی کو اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بھنڈی اس کو پھر ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اوپر نیچے کر کے اس کو ساف کرنا ہے اور کوشش کریں کہ بھنڈی کو زیادہ دیر پانی میں نہ رکھیں ورنہ اس میں سے ایک لیس سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے تو بس ایک دو منٹ کے اندر ہی ہم اس کو ساف کر کے باسکٹ میں نکالتے جائیں گے اور دوبارہ سے ایک پانی سے اور ساف کر لیں گے تو یہ جو بھنڈی ہے نا یہ میرے جیسے لوگ جیسے میں بچپن میں بھنڈی نہیں کھاتی تھی مطلب مجھے اس کی جو لیس دیکھ کے اور میں نے بھی یقین کریں کہ بھنڈی اپنی شادی کے بعد کھانی شروع کی نا اور اتنی مزے کی ہوتی ہے اگر آپ اس طریقے سے بھنڈی تیار کریں گے نا تو آپ کے گھر میں بھی جو لوگ بھنڈی نہیں کھاتے وہ بھی کھانا شروع ہو جائیں گے تو ابھی دیکھیں ہم نے باسکٹ میں نکال لیے ایک دفعہ واش کر کے اب دوبارہ سے پانی چینج کیا اور پھر سے ہم اس میں بھنڈی ایڈ کریں گے اور جلدی سے نا اس کو ساف کر کے باسکٹ میں نکال لیں گے ابھی پھر پنکھے کے نیچے اس کو پھیلا دیں کسی کپڑے پہ یا دھوپ میں تھوڑی دیر رکھ لیں تو اس کا پانی بلکل ڈرائے ہونا چاہیے پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو جب بھی میں اپنے بچپن میں اس کی لیس دیکھتی تھی نا تو میرا دل نہیں کرتا تھا اس کو کھانے کو تو کبھی بھی میں نے بھنڈی نہیں کھائی میری امی بہت مزے کی بھنڈی بناتی تھی اور جب میں نے کوکنگ شروع کی تو میں بھی بھکول سب کے بہت مزے کی بھنڈی بناتی تھی لیکن میں نے کبھی خود چکھی بھی نہیں تھی تو بس اس طرح ہم نے دیکھیں اس کو اچھی طرح سے کٹنگ اس کی کر لینے چھوٹے چھوٹے سے پیس کرنے ہیں بس خیال یہ رکھنا ہے کہ جو خراب بھنڈی ہونا اس کو پہلے سے ہی دیکھ لیں اس کی کٹنگ کرتے ہوئے نا آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے کیونکہ اکثر جو بیچ میں بھنڈی ہوتی ہے نا اس میں کیڑا ہوتا ہے تو وہ بیچ میں کٹ جاتا ہے تو بڑی احتیاط سے اس کی کٹنگ کرنی ہے دیکھ بال کے آپ نے اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو ہینک لگا لیں تو پھر اس کی کٹنگ کریں تو یہ جو اس کے پارٹ اترتے ہیں نا سائیڈوں سے ہم بچپن میں اپنی امی کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور اس کو لگاتے تھے نا جیس سے نو سپین اس کی بناتے تھے ماتھی پہ لگاتے تھے کی بھنڈیاں بناتے تھے تو امی منع کرتی تھی کہ نہ لگاؤ اس سے آپ کی سکن حراب ہو جائے گی خارج شروع ہو جائے گی تو واقعی خارج شروع ہو جاتی تھی لیکن ایک بچپن کے شوق ہوتے ہیں نا تو آج مجھے بھنڈی کارتے ہوئے نا وہ ساری چیزیں یاد آگئیں کتنی یادیں ہماری جڑی ہوتی ہیں نا کچھ چیزوں کے ساتھ تو یہ دیکھیں ہم نے بھنڈی کی کٹنگ کر لی ہے اب یہ جو بھنڈیاں ہیں نا یہ میں نے کیوں چھوڑی ہیں ان کی کٹنگ کیوں نہیں کی یہ جو دانے جن کے موٹے موٹے سے ہو جاتے نا یہ بھنڈی پھر آپ استعمال نہ کریں اس کی جو باہر والی سکن ہے بہت ہارڈ ہو جاتی ہے تو وہ کھانے میں پھر مزا نہیں آتا نا تو اس لیے جب بھی آپ بھنڈی کی کٹنگ کریں اس طرح موٹی موٹی جو پک جاتی ہیں بھنڈیاں ان کو آپ لہی دہ سائٹ پہ کر دیں تو بس جی پھر بھنڈی کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ڈرائے ہیں اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ جب ہم فرائے کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کی جو بھنڈی ہونا آپ اس کو پہلے ہی سائٹ پہ کر دیں ابھی آ جاتا ہے مرحلہ اس کو فرائے کرنے کا تو ایک کڑاہی میں ہم ایڈ کریں گے آئل اور اس کو گرم کر لیں گے آئل جب گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں بھنڈی فرائے کر لیں گے اگر آپ بھنڈیوں کو اس طرح فرائے کر کے رکھ لیں گے نا تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا جب بھی آپ ان کو پکانا چاہیں گے مٹن میں چکن میں یا مسالہ بھنڈی ویسے ہی تیار کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی نا تو مٹن میں اگر آپ بنا رہے ہیں تو پہلے جس طرح مٹن تیار کرتے ہیں اس طرح تیار کر لیں بس یہ کہ ایٹی پرسنٹ مٹن گلا ہونا چاہیے اور مطلب آپ سمجھیں کہ جب آپ نے دم پہ رکھنا ہے نا مٹن تو اس میں بھنڈی بھی آئیڈ کر دیں گے اور آپ اس کو دم پہ رکھیں گے اور بڑی مزے کی بھنڈی تیار ہو جائے گی چکن بھی ایسی جب آپ سالہ انتیار کر لیں گے تو اس میں بھنڈی آئیڈ کر دیں گے یا اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں لنک شیئر کر دوں گی میں نے وہ ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کی جو ریسپی ہے وہ بھی شیئر کر دوں گی نا بہت آسان ہے اس طرح آپ بھنڈی بنائیں گے نا تو بہت آپ کو پسند آئے گی تو بس اس طرح ہم نے اس میں آئل میں بھنڈی فرائے کر لینی ہے اچھا کچھ لوگ جو ہیں نا وہ بھنڈی کو اتنا زیادہ فرائے نہیں کرتے اپنی اپنی سب کی پسند ہوتی ہے لیکن میرے گھر میں جو بھنڈی بنتی ہے نا وہ بڑی اچھی سی کرسپی سی فرائے ہوتی ہے اور پھر اس طرح بھی اس پوائنٹ پہ بھی بھنڈی کو نکال لیتے ہیں نا فرائے کر کے تو لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور فرائے کروں گی اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے فرائے کر کے اور دوبارہ سے جو باقی بچکے یہ اس کو بھی فرائے کر لیں گے ابھی تھوڑی سی اور کرسپی ہو جائے نا تو پھر میں نکال لوں گی سوائل میں سے آپ اس طرح بھنڈی تیار کریں گے نا تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کو کتنا مزہ آئے گا اگر آپ اتنی فرائے نہیں کرتے نا تو میرے کہنے پہ ایک دفعہ اس طرح فرائے کر کے بھنڈی پکائیں اس کا مزہ ہی اور ہوگا تو بس کسی بھی سٹیل کے برطن میں اس کو نکال لیں کیونکہ پلاسٹی کے برطن میں گرم گرم چیز نہیں نکالنی چاہیے تو بس اس کو بھنڈی کو فرائے کر کے ہم نکال لیں گے اور اگر آپ اس کا سال انتیار کرنا چاہتے ہیں ابھی تو میں آگے چل کے آپ کو ایک جھٹ پڑ سے ریسپی دے دوں گی اور اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں نا دوبارہ بھی پکانے کے لیے یا ایک بھنڈی کا سیزن ختم ہو جاتا ہے نا تو تب بھی دل کرتا ہے پکانے کو تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں نا کافی عرصے کے لیے تو اس طرح آپ نے ساری بھنڈی فرائے کر لینی ہے اور جب یہ بھنڈی ہو جائے گی نا تھنڈی اچھی سے تو پھر ہم اس کو کسی بھی کنٹینر میں نکالیں گے اور اس کو اچھے سے بند کریں گے اور پھر اس کو فریزر میں رکھ دیں گے یہ بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے ہم نے کنٹینر میں نکال لی ہے اور اس کا جو لیٹ ہے اچھے سے بند کریں گے اور اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اچھا جی ابھی آپ کے ساتھ چھٹ پڑ سے ایک ریسپی شیئر کرتی ہوں پیاز کو ہم نے اچھے سے فرائے کیا یہ ایک سمپل مسالہ بھنڈی ہے تو اس کو پیاز کو ہم نے فرائے کیا اس کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا یہ بھنڈی ہے مرپس تھوڑی سی میں پکانے لگی ہوں اور یہ چار ٹامٹر ہیں ان کے پیس کر لی اور یہ ہے ہانڈی مسالہ اگر آپ نے یہ ابھی تک میرے چینل پر ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں یہ بنا لیں آپ کی نہ زندگی آسان ہو جائے گی تو بہت جھٹ پٹ سے اس طرح کوئی بھی سالن آپ تیار کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں ہم نے پیاز دو بڑے سائز کے فرائے کیے ان کو جو بھنڈی کا کریلے کا پیاز ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرتے بس ہلکا سا اس کو نرم کیا ہم نے ہانڈی مسالہ اس میں ایڈ کیا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹامٹر اور اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تو اس طرح ٹامٹر کا چھلکہ جو ہے وہ بھی نرم پڑ جائے گا اور جو مسالہ ہے وہ بھی بہت اچھا سا بن جائے گا تو ابھی پھر ہم اس کو ہاف کپ پانی ایڈ کر کے کور کر کے رکھ دیں گے یہ ہری مرچیں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ کیری میں نے فریج میں رکھی ہوئی تھی کچھ آم وہ بھی آپ ضرور اس میں ایڈ کریں اتنا مزہ آتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ آم نہیں تو آپ اناردہ نہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیا اور ہری مرچیں اس میں ایڈ کر دی ہری مرچوں کو سیو کرنے کا طریقہ بھی میں شیئر کر چکی ہوں اگر آپ ہری مرچیں سیو کرنا چاہتے ہوں تو وہ ویڈیو بھی میں لنک اس کا شیئر کر دوں گی ابھی دیکھیں مسالہ جو ہے نا بہت اچھا سب بھون رہا ہے اور اس کا جو ٹماتر کا چھلکا ہے وہ بہت نرم پڑ گیا تھا یہ میں نے چھلکا ریموف کر دیا اس کا اور اس کو مسالے کو پہلے اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے پھر ہم اس میں ہری مرچیں بھنڈی اور کچھا آم مطلب کیری اس میں ایڈ کر دیں گے نا تو دیکھیں کتنی جھٹ پٹ سے یہ بن جاتی ہے نا اگر ہم پہلے سے اس کو فرائے کر کے رکھ لیں تو سیم ڈیو میں بھی ہم بنا سکتے ہیں اس کو تیار کر سکتے ہیں لیکن جتنی آج کل گرمی پڑ رہی ہے نا دل کرتا ہے کہ اتنا لمبا چوڑا کچن میں کام نہ ہی کرنا پڑے تو بس پھر اس طرح میں نے اس میں بھنڈی ایڈ کی اور ابھی اس میں میں نے نا ون ٹی سپون اچار گوشت مسالہ ایڈ کی ہے تو یہ بڑی مزید کی اچاری سی بھنڈی بنتی ہے نا اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی دہی دہی میں نے چیک کیا تھا وہ تھوڑا تھا تو پھر ایک اس میں میں نے دو تین چمچ پانی ایڈ کیا دہی میں اور پھر اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی ابھی اس میں ہم کچھ بھی اور ایڈ نہیں کریں گے پانی وغیرہ اس کو کوئی پانچھے منٹ دم پر رکھیں گے اور اس کے بعد جی اس کو آپ سب کریں گرم گرم روٹی بنائیں چپاتی گھر پہ بنائیں اور اس کو دیسی گی یا بٹر لگائیں اس پہ اور ساتھ میں لسی بنائیں اور سلات وغیرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن رات کو کھیرہ وغیرہ میں تھوڑا پرہیزی کرتی ہوں نہ نہیں کھاتی کیونکہ گرمیاں نا آج کل تو پیاس بہت لگتی ہے تو جب بھی آپ کھیرہ کھائیں تو اس کے بعد پانی نہ پیئیں یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ